سلوء الالحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ بیان چل رہا تھا کہ فرشتے آئے قومِ لودھ کو عذاب دینے کے لئے اور فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے جانے تو اب ان پر عذاب آیا اس قوم پر فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ مشرقین دن نکلنا روشن ہونا صحیح نہیں فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ زوردار چیخ سیحت مانے سیحت مانے ہوتا ہے چیخ تو زوردار چیخ نے دن نکلتے ہی انہیں پکڑ لیا فَأَخَذَتْهُمُس فَا حرف استیناف ہے آخذت فعل ماضی معروف ہے اور سیغہ واحد مونس غائب ہے بابِ نَسْرَ يَنْسُرُسِ حَفْتَقْسَامِ مِحْمُوزُ الْفَا ہے السیحت مانے ہوتا ہے چیخ سخت آواز اور یہ آواز حضرت جبری علیہ السلام کی تھی مشرقین سورہ نکلتے ہی دن نکلتے ہی بابِ فعل سے اسم فائل ہے جمع مذکر سالم اور یہ جو ہے حال ہونک بنیاد پر حالت نسبی میں ہے صحیح نہیں تو سیحت مشرقین اس حال میں کیسے سورج نکلتے ہوئے فَأَخَذَتْهُمُس سَيْحَتُ مُشْرِقِينَ تو سورج نکلتے ہی دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا مادہ ہے شین را پاف ہفت اقسام میں صحیح ہے فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلِيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّينَ تو ان پر عذاب کیسے آیا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو ان کے نیچے والا حصہ کر دیا فَجَعَلْنَا اوپر ان کیا ہوتا ہے تختہ پلٹ گیا کبھی دیکھتے ہیں نہیں کسی کسی شہر کے بارے میں سنا ہوگا کہ آئی اوچھا نیچا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کبھی تختہ پلٹ گیا تھا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا ہم نے پلٹ دے گیا اوپر سے چلٹ دیا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا وَأَمْتَرْنَا عَلِيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور ہم نے ان پر برسائے حِجَارَةً پَتھر مِّنْ سِجِّلِ کنکروں کے فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو ان کے نیچے والا حصہ کر دیا وَأَمْتَرْنَا عَلِيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور ہم نے ان پر کنکروں کے پتھر برسائے یہ جس طرح ابابیل والے مسئلے میں بھی آیا ہے کہ ان پر بھی کنکری ماری گئے جو ہے ہاتھی والوں پر تو اب یہاں فَا حرف عطف ہے جَعَلْنَا عَلِيَهَا جَعَلْنَا فِرِ مَادِي مَارُوْسِغَا جَمَعْمُتَقَلِّمْ بابِ فَتَحَا يَفْتَوْسَ ہفت اخسام میں صحیح جو ہے عَلِيَهَا اب یہ عَلِيَ جو ہے اس میں فائل ہے تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا صحیح ہے ہاں عَلِيَ اس کے اوپر والے حصے کو اس میں فائل واحد مذکر بابِ نَسَرَا سے ہیں اور سُلَاسِ مُجْرَرْ نَاقِسِ عَاوُیں عَيْنْ لَمْ وَاؤ مَادْدَا ہے تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا صافیلہہ یہ بھی اس میں فائل ہے یہ بھی بابِ نَسَرَا سے ہیں اور سین فا لام ماددہ ہے ہفت اخسام میں صحیح ہے تو ہم نے اس کے اوپر والے حصہ کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا اور ان پر پتھر برسائیں ام ترنا فیل ماضی معروف سیغا جمع متکلم ہے اور ہفت اقسام میں جو ہے وہ صحیح ہے باب افعال سے ہے میم تغا را مادہ ہیں حجار وطم من سجیل حجار وطم من سجیل اب یہ سجیل جو ہے ایک اس کے بارے میں اور دیکھیں سجیلی بندوت پیچھا آئے تھا سجیل کنکر سجیل مانے ہوتا ہے کنکر یعنی وہ مٹی جس کو پکا کر پتھر بنا دیا گیا ہو اب بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں للمتوسمین عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے دیکھنے والوں کے لئے تو یہ بڑا ایک نشانیاں ہیں کہ ان کو ہم نے ایسے سے کر دیا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے اب للمتوسمین یہ اس میں فائل ہے واوے تفعول سے توسمہ یا توسمو سے متوسمین واحد متوسم آتا ہے مادہ اس کا میم واو سین میم واو سین میم ہفت اقسام میں مثال واوی ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں کس کے لئے عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے لام برائے تاقید ہے اس میں اور للمتوسمین میں لام حرف جر ہوگا متوسمین اس میں فائل باب تفعول سے وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلِمْ مُقِيم اور بے شک یہ بستیاں کہاں پر ہیں ایک ایسے راستے پر ہیں مقیم جو اب تک قائم ہے یا ایسے راستے پر ملتی ہیں جو اب تک قائم ہیں بلکہ جو اصحابِ حجر ہیں وہ تو ادھر ہی پڑتے ہیں جو مدینہ اور شام کے درمیان حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے تو فرمایا جلدی سے گزر جاؤ اور کہیں تمہیں بھی وہ نادا پہنچ جا جو ان لوگوں پہنچا تو یہ کون سے اصحابِ حجر اصحابِ حجر یہ تھے حضرتِ صلی اللہ علیہ السلام کی قومِ سمود کی جو قومِ سمود تھی صلی اللہ علیہ السلام کی قوم تو ان پر اداب آیا تھا تو بے شک اس میں بے شک یہ بستیاں جو ایسے راستے پر ہیں مقیم جو ابھی تک قائم ہے جو قائم ہے وَإِنَّهَا لَبِ سَبِي وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيْلِ مُقِيم یہاں پر وَاو حرفِ حَتْفَهِ اب تقسام میں اجوافِ وَاوی ہیں بے شک یہ بستیاں یہ ایسے راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہے جو قائم ہے سمود میں آگیا اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَةً لِّلْمُؤْمِنِين اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں مومنوں کے لئے یہ دیکھیں عبرت حاصل کریں اس سے کہ کیسے قومیں حلاق ہو گئیں نافرمانی کرنے کی منعات پر بے شک اس میں ضرور مومنوں کے لئے نشانیاں ہیں اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَةً لِّلْمُؤْمِنِين لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِين یہ اِنَّا کا اسم ہوگا اُفِي ذَالِكَ یہ اس کی خبر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں مومنوں کے لئے یہاں پر ذَالِكَ میں جو ذَا ہوتا ہے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے اور لام حرفیں تبعید ہوتا ہے اور کاف حرفیں خطاب ہوتا ہے لا آیتن میں لام برائے تاقید ہیں اور للمومنین اس میں فائل ہے باب افعال سے امانہ مادہ ہوگا ہفتہ اقسام میں محمود الفا ہوگا لآیتن ہا اس میں اور جمع آیات آتی ہیں وَإِنْ كَانَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِمِينَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ بولیں گے گھنے جنگل والے بن والے کثیر درختوں والے اور بے شک گھنے جنگل والے ضرور ظالم تھے اب یہ جو اوپر آیا حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم کا آیا اور یہ اصحاب الْأَيْكَةِ مراد شوائب علیہ السلام کی قوم ہے شوائب علیہ السلام کا پیچھے واقعہ آیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے قَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلُونَ اِذْ قَالَنْهُ أَخُومَ شُوَعِبٌ عَلَا تَتَّغُونَ یعنی ایکہ والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹایا ایکہ سے مراد گھنے جنگل والے چونکہ یہ آبادی جہاں قائم تھی یہ بہت زیادہ جنگل گھنے تھے وہاں پر اس لیے ان کا نام وہ اسی ہی رکھ دیا گیا وَأَصْحَابَ إِنَّا وَإِنْكَانَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِمِينَ وَبِيشَكْ گھنے جنگل والے ضرور ظالم تھے اصحاب صاحب کی جمع ہے ساتھی مانا والا اور ایکہ کے معنی ہوتے ہیں بن جنگل گنجان درخ اور اس کی جمعاتی ایکن اور بے شک گنے جنگل والے ضرور ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِي إِمَامِ مُبِينَ تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں لَبِي إِمَامِ مُبِينَ بلکل واضح راستے پر آئیں کس پر آئیں واضح راستے ہاں امام 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 مُبِينَ روشن مُبِينَ واضح اور سامنا سامنے ہوتا ہے تو اب یہاں کہیں گے کھولا ہوا راستہ کھولی ہوئی سڑک بے شکر یہ دونوں بستیاں کونس پر ہیں کھولے راستے پر ہیں امام کے معنی ہوتے ہیں راستہ سڑک اور اس میں جامعظ بھی ہوتا ہے واحد مذکر سلاسی مزید فی سے ہوتا ہی محمود الفا ہوتا ہے اور مضاف سلاسی ہوتا ہے محمود الفا امامہ مادہ ہوتا ہے اس کا امامہ محمود الفا اور مضاف سلاسی اور مُبین یہ اس میں فائل ہے ابانیوبین و ابانتن مُبین اس میں فائل اب اب ابح Đی فائل سے مُبیینُن تھا یا کرکت نقل کر کے ماں قبل کو دے دی اجو وفی یا یہ بین مادہ ہیں اور بے شک یہ دونوں بستیاں کس پر ہیں کھلے راستے پر ہیں واضح راستے پر ہیں اب یہاں اس کو آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آگا لبی امامیم کونسا سیگا ہے یہاں آپ دیکھیں گے لام برائے تاکید ہے کیا ہے اس میں لام برائے تاکید ہاں اور باہر پہ جا رہے ہیں یہاں پر لبی امامیم مبین اگر عبارہ آلت کریں گے تو یہاں ایسا ہو جا گا امامیم مبین انہما یہ ہما دمیر اس کا اسم ہے منسو متسل ہیں اور لبی امامیم مبین ترقیبے توصیف ہی ہوگر اس کی خبر ہیں وَلَقَدْ قَذَّبَا یہ سب ہو گئے ہیں ان کا واقعہ ایک تو سویب علیہ السلام کی قوم کا لوت علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اب صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ وَلَقَدْ قَذَّبَا اصحاب الحجر المرسلون ساری قوموں نے جھٹلایا ہے اور جو ہے ضرور حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا حجر والوں نے حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام حجر اسی کی مناسبت سے ہی سورہ حجر ہے وَلَقَدْ قَذَّبَا اصحاب الحجر المرسلین اور حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا مرسلین کونسی حالت میں ہے حالت نسبی میں حالت نسبی اصحاب الحجری فائل بن گیا ہجر تھوڑی مضاف ہے اس کی طرف المرسلین یہ مفہول ہے اور ضرور جو ہے حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا قَذَّبَا فِعْلِ مَادِ مَعْرُوف سیغہ واحد مذکر غائی بابِ تفعیل سے ہفت اقسام میں صحیح ہے مادہ ہے قافضال بام اور یقیناً حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا مرسلین یہ اس میں فائل ہے حالت نسبی میں ہے بابِ فال سے مادہ ہے را سین لام اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں آتا کی فَكَانُوا اَنْهَا مَعْرِدِينَ تو وہ ان سے مو فیرتے تھے اعراس کرتے تھے تو ہم نے ان کو نشانیاں دی صالح السلام کو کیا دیا تھا اوٹنی دی گئی تھی ان قوم نے مانگی تھی کہ ہمیں گاون اوٹنی ملے پتھر سے آپ پیدا کر دیں ہم ایمان لیائیں گے آپ نے دعا کی فوراً ایک پتھر سے پھٹا اس سے ایک اوٹنی نکلی اور کچھ دن بعد اس نے کیا ہے بچہ پیدا کر دیا اس کو بارے محکم دیا گیا کہ اوٹنی کا دودھ اتنا ہوتا تھا ایک دن پوری قوم پیتی تھی اتنا اور ایک دن حضرت صالح السلام کروا لے پھر یہ تھا کہ اس اوٹنی کو کوئی بھی تکلیف سے ہاتھ نہ لگائیں اور ایک دن یہ پانی ذریعہ کا خود پیتی تھی دوسری دن قوم پیتی تھی پورا پانی پی جاتی تھی تو اب یہ حکم آگا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف لائے دیں لیکن لوگوں نے اس کو مار دیا فعا قروحا اس کی کوچے کٹ دی اور اس کو مار دیا پھر نیچے کی کوچے ہوتی پیر کی تو اس کو کٹ دیا اور اس کو مار دیا قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد ان پر کیا ہو گیا عذاب آ گیا منع کیا کہتا کہ ایسا نہ کرنا وَآَتَيْنَمْ آَيَاتِنَا فَقَانُنْهَا مُعْرِدِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تحقیم فَقَانُنْهَا مُعْرِدِينَ تو وہ ان سے اعراض کرتے تھے آتَيْنَا فِعْلِ مَادِي مَعْرُوم سِغَا جَمَعْمُتَقَلِّم اور بابِ افعال سے ہفت اقسام میں حمزہ آتَا یا مادہ اس کا آتَایا یہ محمود الفاہ ہے اور ناقس ہے یا یہ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تحقیم تو وہ ان سے اعراض کرتے تھے معاردین کونسے حالت میں ہے معاردین یہ حالت نسبی میں ہے حالت نسبی میں ہے یہ کانو کی خبر بند نہیں ہے ٹھئی ہے ہاں فَآتِيْنَا وَآتِيْنَا فَقَانُ وَنْهَا مُعْرِدِينَ تو فَآئِ حَرْبِ اسْتِنَافَ کانا فِعْلِ مَادِي سُلَاسِ مُجَرَّت کون مادہ ہے اور اس کا جو ہے وَاؤ ذَمِير اس کا حسم ہوگا اور معاردین اس کی خبر ہو جائے متعلق ہو جائے گا نا معاردین سے وَقَانُو کانا سے متعلق یہ بھی تو بنا دیتے ہیں نہ ذرف اللہ تو یہ ذرف اللہ اس بق بناتے جب فیل مانے دے کانا کا اس منائم یہ اور اگر جب اس منائیں گے تو پھر اُس سے اگر اس میں فائل یا اس میں مشتقات میں سے تو اس کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں تو اب معاردین سے انہا کو تعلق جوڑ دیں اور پھر ہو کر کی خبر بن جائی ہے معاردین بابِ افعال سے ہے آردہ یورد وعراد مسلم حالتِ نصبی میں وَقَانُ يَنِحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ان کا کام کیا تھا؟ یہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں سے تراش تراش کر کیا گھر بناتے تھے؟ یہ قومِ سمود ہاں قومِ سمود وَقَانُ يَنِحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ بے خوف ہو کر آمِنین یہ قانُ يَنِحِتُونَ یہ نحِتُونَ کی ذمیر سے کیا ہے؟ حال واقع ہے اور وہ بے خوف ہو کر تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں سے تراش تراش کر گھر بناتے تھے یہ نحِتُونَ نَحَتَا يَنِحِتُونَ حِتُو زَرَبَا يَذْرِبُو سے کَانِنْ حِتُونَ فِعْلِ مَادِ استمراری ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ اور یہ مِنَ الْجِبَالِ جَبَل کی جمعہ ہے اور بُيُوتًا بَيْت کی جمعہ ہے آمِنین اس میں فائل صحیح نہیں اور وہ پہاڑوں سے تراش تراش کر بے خوف ہو کر گھر بناتے تھے آمینین یہ اس میں فائل ہیں اس میں فائل مجرد آمانہ ماددائی وَقَاخَذَتْهُمُ السَّيْحَتُ مُسْبِحِينَ تو صبح کے وقت انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا تو کیا ہے؟ صبح کے وقت انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا صبح ہوتے وقت تو یہ اکثر آزاب انویس صبح کے وقت آئیں اس پہ پیچھایا فَاخَذَتْهُمُ السَّيْحَتُ مُسْبِحِينَ تو صبح کے وقت انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا اور یہ مُسْبِحِين جو ہے یہ حال ہے صحیح نہیں آخَذَتْهُم کی ضمیر سے تو صبح کے وقت انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا اور صحیح تو زوردار چیخ مُسْبِحِين بابِ افعال سے ہے جب ہم مذکر سالم ہے حال ہونی کی بنیاد پر حالتِ نسبی میں اور مُسْبِحُن اس کا واحد ہے صبح کے وقت میں ہونا صبح کے وقت میں ہونا صبح ہوتے ہوتے یا صبح کے وقت میں داخل ہونا کہ اخذ فائل ہم ذو الحال اور مُسْبِحِين حال بن کر کے مفول بھی ہاں نا مفول کاؤں ہوگا فائل ہو جائے گا ہم ذمیر مفول ہو جائے گا السیحة تو فائل ہم ذمیر ذو الحال اور مُسْبِحِين حال بن کر کے مفول بھی مفول بھی مقدم جی وَمَا أَغْنَا عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُون تو انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اس چیز نے جو وہ کماتے تھے فَمَا أَغْنَا عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُون تو انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اس چیز نے مَا كَانُوا يَكْسِبُون جو وہ کماتے تھے یا پورا تجمہ کرے اور انہیں ان کی کمائی کوئی کام نہ آئی اور انہیں ان کی کمائی کوئی کام نہ آئی تو فَمَا أَغْنَعَنُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو انہیں ان کی کمائی کوئی کام نہ آئی مَا أَغْنَعَ فِعْلِ مَادِی مَنْفِ مَعْرُوف سیگا واحد مذکر غائب اور سلاسی مجرد میں سے اور غنیون مادہ باب فالسے ویسے ہیں اَغْنَعَ صحیح ہے نہیں لیکن ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے سلاسی مجرد سلاسی مجرد فی ہے اور غنیون مادہ اس کا اور یک سبون کسبہ یک سبو زاربہ یذربو سے فیل مذارے جمع مذکر غائب ہفتہ سامن السحیم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ وَمَا بَيْنَوْا إِلَّا بِالْحَقُ وَإِنَّا السَّاعَةَ لَا تِيَتٌ فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِينَ اور ہم نے زمین آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ ہی پیدا فرمائے اور ہم نے جو کچھ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں ہے تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے انہیں ہم نے حق کے ساتھ ہی پیدا فرمائے پہلے منفی کریں گے پھر وہ ہی مصبت ہوگا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ تو ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَعْتِيَتُن اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيل تو آپ اچھی طریقے سے در بزر فرمائیے فَسْفَحْ کیا ہے خلقنا مادی منفی معروف سیگا جمع متکلم خلقا نصرہ ینسرو سے صحیح ہے السماوات حالت نصبی میں مفعول ہے اور جمع مونس سالم ہے حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ آتا ہے تو ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيل تو آپ اچھی طریقے سے در گزر فرمائیے اب یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَعْتِيَتُن اتا یاتی اس میں فائل ہے اور فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيل فَسْفَحِ در گزر کرنا بابِ فَتْحَ یَفْتَحُ اسے فیل یا مرے سیگا واحد مذکر غائب ہیں حاضر ہیں اور جب فا آیا تو حمزہ کیا ہو گیا پڑھنے میں گر گیا فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيل اور کسرہ کیوں آیا فَسْفَحِ پہ ملانے کی صورت میں ساکروں جو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی دی جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں تو اب یہاں پر فَسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيل تو اب یہاں پر دیکھیں فَا جو ہے یہاں پر فَا حرفِ السَّفْحِ السَّفْحِ الْجَمِيل اور صفحن یا مذہر یہ صفت ہے جم صفحہ کی جمین ہو گیا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيم بے شک تمہارا رب وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے بے شک تمہارا رب بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا اِنَّ رَبَّكَ اِنَّ رَبَّكَ اِنَّ رَبَّكَ اِنَّ رَبَّكَ ترقیبِ اضافی ہو کر اِنَّا کا حسم ہے اور ہوا ضمیر پھر مبتدہ ہے مرفو اور خلّاقُ الْعَلِيم ترقیبِ توصیف ہو کر اس کی پھر خبر بن جائے پھر خبر مبتدہ سے مل کر پھر اس کی خبر ہو جائی اِنَّا کی ٹھیک ہے مبتدہ خبر سے مل کر پھر خبر ہو جائی اِنَّا کی خلّاق اس میں مبالغہ آئے بابِ نَصَرَ اِنسُرُو سے خلّاق اس میں مبالغہ فعال کے وزن پر بے شک تمہارا بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا علیمِ عالموں سے علیم صفتِ مشبّہ فعیل کے وزن پر یہاں پر بہت زیادہ جاننے والا ترجمہ کریں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور ہم نے آپ کو عطا کی سات آیتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں سات ایسی آیتیں مِنَ الْمَسَانِي جو کیا ہیں بار بار دورائی جاتی ہیں سات ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دورائی جاتی ہیں سبعہم سات سمرہ سور فاتح آئی سور فاتح کے سات آئیتیں یا تو ان کو بار بار دورائی جاتا ہے کہ بار بار دورائی جاتی ہیں تو اب یا تو اس بنیاد پر کہ یہ اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے پہلے ایک مرتبہ مکہ میں دوسرا مدینہ میں یا پھر یہ ہر نماز میں اور ہر رکت میں پڑی جاتی ہے تو اس اعتبار سے اس کو مسانی کہا جاتا ہے دورانہ اور مسانی اس کا واحد ہے مثنات اس کا معنی ہوتا ہے ایسی سورہ جو بار بار پڑی جائیں سور فاتح کو سب مسانی اس لئے کہا جاتا ہے اور ہم نے آپ کو عطا کی ہیں سات ایسی آئیتیں جو بار بار دورائی جاتی ہیں والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کیا ہے ٹھیک ہے اس آئیتیں اپنی نگاہ نہ اٹھائیے آپ نہ فیلائیے آپ اپنی نگاہ ہونچی نہ کیجئے اپنی نگاہ نہ فیلائیں نگاہ نہ ڈالے آئی نہیں کا آپ دراز نہ کریں اپنی آنکھوں کو الہ ماں ان مالوں کی طرف جن کے ذریعے سے ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ازواجم منہم کافروں کی کئی جوڑوں کو کافروں کی کئی قسموں کو یہ بظاہر خطاب تو حضور کو ہے لیکن اس سے مراد امت محمدیہ ہے کیونکہ خود حضور علیہ السلام کا فقر ثابت ہے کہ آپ چاہتے تو سونے پہاڑ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو خطاب تو ہوتا حضور کو لیکن حکم ہوتا ہے امت کے لئے لا تمدنہ آپ نظر نہ ڈالیں آپ نگاہ نہ اٹھائیں اپنی آنکھوں کو نہ دراز کریں اس علامہ ان مالوں کی طرف متعانہ بھی جس کے ذریعے سے ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ازواجم منہم ان میں سے کئی جوڑوں کو زوج کی جمعہ ازواج جوڑا کافروں کے کئی جوڑوں کو تو یہاں پر لا تمدنہ آئی نہیں کہ آپ اپنی نگاہ نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف جس کے ذریعے سے ہم نے کافروں کے کئی جوڑوں کو فائدہ اٹھانے دیا وَلَا تَحَزَنْ عَلِمْ اور آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں غمغین نہ ہوں آپ ان پر رنجیدہ نہ ہوں غمغین نہ ہوں وَغُفِذِ جَنَّا حَقَ لِلْمُومِنِينَ اور اپنے بازو کو مومنوں کے لئے جھکا دیں جھکا دیں مطلب یہ ہے کہ نرم رکھیں آپ تاکہ مومن آپ کے پاس آئیں فرمایا گیا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ تو یہ آپ کے اردگر سے کیا ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو نہ دراز کریں ان مالوں کے طرح جس کے ذریعے ہم نے کافروں کے قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا اور آپ ان پر غمغین نہ ہو اور آپ اپنے بازو کو مومنوں کے لئے جھکائے رکھیں لَا تَمُدْ دَنَّا بابِ نَصَرَ اِنْسُرُّ سے فیلے نہیں ہے بانونِ تاقید سقیلا سیغہ واحد مذکر حاضر ہے ٹھیک ہے اور آئینین یہ آئین ان کا تصنیہ حالتِ نصیبی میں آئینین ہی تھا کاف ضمیر کے در ادافت ہونک منیات پر نون گر گیا ٹھیک ہے آئین کے درمہ غیون آتی ہے اور کیا ہے الَا مَا مَتْتَعَنَا بھی جس کے ذریعے سے ہم نے فائدہ اٹھانے دیا کافروں کی صورت مَتْتَعَنَا بابِ تَفِعِل سے مَتْتَعَنَا يُمَتْتِعُ تَمْتِعِ تو مَا مِمْتَعَنْ مَادْدَا اَفْتَقْسَامِ سَحِی اور ازواج زوج واحد زوج اس کا مختلف قسمیں تحزن حزینہ یا حزنو سے لا تحزن فیلے نہیں تحزن حزینہ یا حزنو سمیہ اسمو سے افتقسام میں سحی ازواج مختلف قسمیں اور کیا یہ غفید تو یہ جو ہے بابِ ذرابہ ایدریبو سے سیغا واحد مذکر حاضر واؤ آنے کی ونیات پر حمزہ پڑھنے میں گر گیا وَغفِدْ جَنَاحَكَ جَنَاحٌ مَعنی ہوتا ہے بازو اور اس کی جماعتی اجنیحتن اور اپنے بازو کو جھکائے رکھیں مومنوں کے لئے ٹھیک ہے وَقُلْ اِنِّي عَنَ النَّذِيرُ الْمُبِين اور آپ فرما دیں بے شک میں واضح در سنانے والا ہوں آپ فرما دیں بے شک میں واضح در سنانے والا ہوں انی میں ہی تاقید پر تاقید ہے بے شک میں و shocksی واضح در سنانے والا ہوں قُلْ فِعْلِ حَمْرَ بابِ نَصْرَ نَسْرُ اُنْا اور اِنِّي عَنًا النَّذِيرُ الْمُبِين نَذِيرُ الْمُبِين کھلا در سنانے والا ہوں واضح در سنانے والا ہوں نظیر خلاف قیاس بابی فائل کا مزدر ہے نظیر جو اسم فائل کے معنی میں قیاس کے مطابق تو انذار آنا چاہیے کیا آنا چاہیے انذار اور خلاف قیاس نظیر آیا مبین اسم فائل ہے بابی فائل سے اور فرما تو بے شک میں واضح کھلا ڈر سنانے والا وَقَمَا عَنْزَلْنَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جیسا کہ ہم نے کیا یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں اس سے مراد یہو ہے یہودی ہیں یہ لوگوں نے کہا تھا ایک کوئی اس سے مراد یہ ہے یہ یہودیوں نے قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا قرآن کو اپنے اعتبار سے مطلب جو آیتیں ان کے فائدے کی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کہ ہم لے لیں گے اور جو ان کے فائدے کی نہیں ہوتی تھی اس کو جو انکار کرتے تھے تو یہ تقسیم کہہ ہوئے ہیں تو ان پہ بھی کیا ہے اتارا گیا یا اس سے مراد جو ہے کفار ہیں کہ کفار کیا کرتے تھے یہ بھی جو ہے قرآن کی جو آیتیں ان کے فائدے کی نہیں رکھتی تھیں اس پر جو ہے قبول کرنا چاہتے تھے وہ باقی کو انکار کرتے تھے تو ایسے یہودوں پر اتارا گیا کہ عذاب اتارا گیا فرمایا بے شک میں واضح ہی ڈر سنانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے جو ہے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا اتارا انزلنا فیل ماضی معروف سے جمع متقلم باب افعال سے اور مختصمین اقتصمہ یقتصم اقتصام باب افتعال سے اس میں فائل ہے حالت جری میں ہے صحیح ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کہا نا یہود و نصارہ مراد ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا جو اپنی مرضی کے معافق ہوا اسے لے لیا اور جو مرضی خلاف ہوتے تھے اسے انکار کر دیتے تھے چلے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم